اگر آپ بھی کاروبار کرنا چاہتے ہیں حق کلال کا روزگار 20 سے 25 لاکھ رپیہ سلانہ انکم کمانا چاہتے ہیں ویڈیو میری آخر تک دیکھیں انشاءاللہ تعالی آپ کو گوڑ فارمی کے حوالے سے اور ان میں کتنے دانے پریکڈنڈ ہیں ٹیڈی میں فار سیل ہیں یا نہیں ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے اور زیادہ تر لوگ کالیں کرتے ہیں یار سابر رپیہ میں ٹیڈی کا شوق ہے جس بھائی کو دس دانے ٹیڈی چاہیے پانچ دانے آٹھ دانے چھ دانے یا چار دانے یا پانچ دانے اس کے مطابق آپ کو انشاءاللہ تعالی کارگو پہ بھی آپ کو دیں گے دانتوں کے حوالے سے بات چیت کریں گے اور سلانہ ان کی انکم کے بارے میں بھی کریں گے اور بیماری کے حوالے سے بات چیت کریں گے زیادہ تر لوگ کومنٹس کرتے ہیں یار سابر بی کون سے علاقوں میں یہ بریڈ پلتی ہے پہلا سوال ان کے لیے جو بولتے ہیں یار یہ کون سے شہروں میں پلتی ہے بیجن پاکستان کے چھوٹے بڑے ہر شہر میں چلنے والی بریڈ ہے مضبوط بریڈ ہے بیرونے ملک میں آپ دیکھتے ہوں گے لوگوں نے بڑے بڑے فارم بنایا ہوئے ہیں بیرونے ملک میں اور مختلف کنٹریوں میں ماشاءاللہ لوگ ان سے پیسہ کمارے ہیں کوئی لوگ دودھ پہ پیسہ کمارے ہیں کوئی بچے ان کے بیج کے وہ پیسہ کمارے ہیں بیجن آپ دودھ کے اوپر کام کریں تو دودھ اچھا دیتی ہے بچوں کی بات کریں بچے اچھے دیتی ہے اچھا ایک بات اور بھی میں نے آپ کو بتانی ہے ان میں یعنی کہ آپ کو دو دانے دس دانے پندرہ دانے کارگو پہ چاہیے کارگو کا طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گا آپ گھار بیٹے انشاءاللہ منگوا سکتے ہیں اوچھا قیمت زیادہ لوگ کومنٹس یہی کر رہے ہوتے ہیں یار سابر بھی ان کی قیمت آپ بتا دیں ٹھیک ہے قیمت بھی میں انشاءاللہ آپ کو بتا دیتا ہوں بیجن یہ آپ لات ملیتے ہیں انیس بکریاں ایک بکرا ٹھیک ہے آپ کو قیمت انشاءاللہ انتہائی مناسب دیں گے آپ پہلے اگر کارگو پہ لینا چاہتے ہیں جو بندہ کال کرنا چاہتا ہے ابراہیم بھائی کا نمبر آپ کو لکھوا دیتا ہوں ویڈیو کے اندر ہی اگر آپ نمبر لکھ لیتے ہیں کال کر لیتے ہیں انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کو آسانی سے مل جائیں گے لیٹ نہیں ہونا یہ نمبر ہے 037-026-7070 آپ کو دوبارہ بھی نمبر بتا رہوں کارگو کے لیے آپ کال کریں انشاءاللہ آپ کے کال نہ اٹھا ہے پھر مجھے کال کریں قیمت آپ کو لات میں انشاءاللہ بلکل انتہائی مناسب پرائس میں یہ نہیں ہے نا جائز قیمت بھائی جن جائز قیمت لیں گے پہلے تو آپ کو فائدہ بتا دیں بھائی جن تین بچے دو بچے ماشاءاللہ ماسٹ ہے اس بکری کے چار بچے بھی کوئی بکری دے دیتی ہے اصل میں ان کے بچے جیسے خرگوش ہوتا ہے نا لوگ سوچتے ہیں یہاں ٹیڈی اتنے بچے کیسے دیتی ہے بھائی جن جیسے خرگوش ہوتا ہے چھوٹا سا بچے کتنے پیدا کرتے ہیں آٹھ ہٹھ دس دس پندرہ پندرہ بچے پیدا کرتے ہیں خرگوش کے وزن کتنا ہوتا ہے دس کلو پانچ کلو بھائی جن بکری کے کیا وزن ہے بکری تو بہت بڑی ہوتی ہے نا اللہ پاک نے یہ سسٹم چلانا ہوتا ہے سارا سسٹم اللہ کے نظام سے چلنا ہے ماشاءاللہ سے ٹھیک ہے آپ دیکھیں پاکستان کے جس شہر سے بھی آپ کو تعلق ہے آپ دیکھیں سب سے چھوٹا جنور خرگوش ہے آپ کے سامنے وہ کتنے بچے پیدا کرتے ہیں وہ تو آپ کو سب کو پتا ہوگا نا تو قیمت کے حوالے سے بات چیت کرتے ہیں پہلے آپ کو دانے چیک کرا دیتا ہوں سیمپل یعنی کہ کارگو پہ آپ لینا چاہتے ہیں پانچ دانے چھ دانے چار دانے دس دانے یا آپ پوری لڑ کی انشاءاللہ کمہ جاننا چاہتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں بجن نمبر دوبارہ لکھ لیں اور بقایا اس کے فائدے بجن آپ پہلا سوا ٹھیک ہے دو دو بچے لگا رہے ہیں بیس بکریان چالیس بچا دوسرا سوا بیس بکریان چالیس بچا ٹھیک ہے دو سوا ہوں کو اسی بچا ہو گیا ٹھیک ہے آپ اسی بچا چودہ مہینوں کے اندر اندر بچے تیار بھی ہو جاتے ہیں اب دیکھیں اب بھی کراسوں کی بکریاں ایک مثال دے رہا ہوں ان میں گبن ہے بکریاں زیادہ تیرہ بکریوں کے آپ کو گرنٹی دوں گا دیکھیں اب بھی کراس ہو دیں ایک مثال دے رہا ہوں پانچ مہینے کچھ دن میں ساڑھے چار پانچ مہینے میں ٹیڈی بکری بچے پیدا کر لیتی ہے ٹھیک ہے اور ان کے بچے آپ چھے منہ کا تیار کر لیتے ہیں پہلے سوئے کا چالیس بچے آپ پچیس کلو گوشت ہیں اگر بچے کے اندر چھے منہ کا بچہ ہے تو وہ آپ کا چالیس بچے ہے پچاس پچاس ہزار کا بیچ ہے بیس لاکھ رپکا دوسرے سوئے کا بچے پیدا ہو جاتے ہیں چالیس بچہ بیس لاکھ کا وہ لگا رہے ہیں چالیس لاکھ رپکا بنتا ہے نا سیل کرتے ہیں عید پہ یا کاتو کر کے گوشت کے حساب سے چھ مہنے کا آپ تیار کر کے بیج دیتے ہیں بجن آپ کو تقریباً پچیس لاکھ رپیہ انشاءاللہ انکم آپ کی آ رہی ہے جانی رہے آ رہی ہے ٹھیک ہے ان کا فائدہ اتنا ہوتا ہے ایک تو بیماری کا ڈار نہیں ہوتا اور بچے ان کے تاندروس صحت ماند ہوتے ہیں آپ ٹھنڈے علاقے میں گھرم علاقے میں ہر جگہ پہ یہ رکھ سکتے ہیں پاکستان کے چھوٹے بڑے تمام شہروں میں یہ نسل چلنے والی ہے مضبوط بریڈ کا یہی فائدہ ہوتا ہے بجن بندہ جتنی اچھی چیز رکھتے ہیں ان کے اچھے فائدے بھی ہوتے ہیں زیادہ تر لوگ جو نا کال کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کو لاد میں چاہیے قیمت آپ کو بلکل جائز اور مناسب دے دیں گے ویڈیو پوری دیکھتے رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو مکمل معلومات دیتا ہوں اکثر لوگ ویڈیو آدھی چھوڑ کے ویڈیو میں ہٹ جاتے ہیں کچھ بگریاں باہر نکل گئے ہیں وہ آ رہی ہیں انشاءاللہ اور بقایا پہلے نمبر آپ ابراہیم کا لکھ لیں اگر کاموری میں بھی چاہیے آپ کو وہ بھی دکھا دے گا مکھے چینی پٹھے بھی انشاءاللہ آپ کو دکھا دے گا اجھے نمبر بھی اپنا بتا دیں اور ابراہیم بھی کارگو کا طریقہ بھی آپ بتا دیں نا میرا نمبر نکھ لیں پہلے 0317 026 70 0317 026 027 جو بھی پہلے کال کرے گا انشاءاللہ انشاءاللہ اسی کے ساتھ ہماری دھیل ہوگی یہ وہ لات ہے ماشاءاللہ سے ہر جگہ میں آپ راکھ سکتے ہیں ان کو ان کا خرچہ بھی اتنا نہیں ہوتا کچھ جنگل وغیرہ ہونا اس میں آپ چھوڑ دے بکریان یہ یہ وہ نسلیں خود چارہ دیا ماشاءاللہ یہ چیک کر سکتے ہیں ان کا دور بھی زیادہ ہوتا ہے ماشاءاللہ تین تین چار چر بچے جاتے ہیں یہ جو نسلیں تین تین نسل ماشاءاللہ سے جو بھی پہلے ٹوکن بھیانا کرے گا انشاءاللہ اسی کے ساتھ ہماری دیل ہوگی اور ایک ایک دو دو لینا چاہے وہ بھی آپ سکرین شاہر لے سکتے ہیں وہ بھی آپ کو مل جائے گی یہ جوڑی آرہی ہے پہلے نمبر پہ یہ چیک کر سکتے ہیں جو بھی سکرین شاہر پہلے بھیجے گا انشاءاللہ اسی کے ساتھ ہماری دیل ہوگی ٹوکن بھی کرے گا یہ چیک کر سکتے ہیں بھئی جوڑے جوڑے بتا رہا ہے ابراہیم آپ کو اگر کام جانور چاہیے نا تو آپ اس کو ویڈیو کال کریں کارگو کی میری گرانٹی ہوگی یہ آپ کوالٹی چیک کر لیں ٹیڈی میں ماشاءاللہ صحت بھی چیک کر لیں جانور دیکھا کریں بھئی پیسہ لگا رہے فری نہیں لے رہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جتنی بکریوں آپ کو نظر آ رہی ہوں گے ایک سے بڑھ کر ایک کوالٹی آ رہی ہوگی ماشاءاللہ یہ چیک کر لیں یہ ایک اور آ رہی ہے ماشاءاللہ اس کا وزن وزن چیک کریں سب بکریوں کا وزن اسی طرح ہے دیکھیں اچھی کوالٹی لکھیں گے انشاءاللہ مزہ آئے گا بیرون ملک میں لوگ محنت کر رہے ہوتے ہیں جانوروں کے اوپر آپ لوگ بھی انشاءاللہ توجہ دیں اور آپ روزگار کریں انشاءاللہ بھجن آپ قیمت جاننا چاہتے ہیں قیمت میں آپ کو انشاءاللہ بتا دیتا ہوں لیکن جو زیادہ تر لوگ ہیں نا ہمارے پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں بھئی یا خیبر پکتوم قواہ میں یا کراچی سیندھ والی سائڈ ہے یا بلوچستان کشمیر والی سائڈ ہے اچھے زیادہ کومنٹ سے لوگ جو ہے نا لینے والے ہوتے ہیں جو کرتے ہیں سعودی عرب میں دوبائی میں قطر میں اومان میں ملیشیا میں انگلینڈ میں اور مختلف ساؤت افریقہ میں جپان میں اٹلی میں اور اسٹریلیا میں مختلف کنٹریوں میں ہمارے پکستانی بھی گیا ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور لوگ جو ہے نا آن لین بکنگ بھی کرا لیتے ہیں آن لین بکنگ کا یہ ہے ابراہیم کو کال کریں گے نا آپ کو ویڈیو سینڈ کار دے گا ٹھیک ہے تو اس کے بعد پیسے اکانڈ میں بھیج دیں گے تو آپ کو کار کو کار دے گا اگر آپ پیسے اکانڈ میں نہیں بھیجنا چاہتے ہیں آپ بولتے ہیں یار ہم خود آنا چاہتے ہیں سابر بھی اپنا بھائی کو رشتہ دار کو یا کسی کو ہم بھیج دیتے ہیں تو وہ آ کے لے جائے گا چیک کر کے بھائی جنر یہ تو سب سے اچھا ہے اگر وہ آنا چاہتے ہیں نا بتانا بھی ہے کنفرم کریں گے ہائی آر کل آ رہا ہے بندہ پرسوں آ رہا ہے یہ آ کے لے جائے گا وہ بھی سب سے بیسٹ طریقہ ہے ماشاءاللہ سے بقایہ لات میں سارے ماشاءاللہ صحت من جانور ہیں ان میں کامزور بیمار نقص والے جانور کے انشاءاللہ آپ کو ہم گرنٹی دیں گے چیز گرنٹی والی لیں اگر دانت کے حوالے سے آپ کو دانت چیک کر آتا ہوں زیادہ لوگ جو ہے نا بولتے ہیں بھوڑی تو شاید نہیں دکھا رہے ہیں ان کے دانت آپ کو چیک کروا دے تو میں سیمپل کے طور پر آپ چیک کریں ان کے دانت آپ ایک ایک بکری کے ماشاءاللہ صحت کے ساتھ ساتھ دانت بھی ضرور چیک کریں بھائی جان چار دانت کا دانت اب بھی توڑ رہی ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کھیری ہے ابھی دس مہینہ کی ہے ماشاءاللہ یہ چیک کر لیں یہ دانتوں میں کھیری ہے کوئی آپ کو بزرگ کوئی بھوڑی آپ کو نہیں دے رہے زیادہ تر لوگ جو ہے نا لوگوں پتہ نہیں ابھی بڑی سے بڑی بکری چیک کر لیں چھے دانت ہوگی چار دانت دو دانت زیادہ ہوں گی لات ہے نا لات میں بارہ تیرہ دانے دو دانت اور کھیرے اور چار دانت ہوں گے ٹھیک ہے یہ لارڈ کی قیمت انشاءاللہ انتہائی مناسب دے رہا ہوں اگر آپ شوق رکھتے ہیں نا ٹیڈی کا تو کال ابھی کریں اگر لیٹ ہو جائیں پھر نراض نہیں ہو نہ دوبارہ نمبر آپ کو لکھوا دیتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ قیمت آپ کو بتا دیں گے کون کون سی نسلیں آپ دکھا دیں گے اگر کوئی کال کرتا ہے تو جیسے نسل کا جانور چیئے انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا پہلے نمبر پہ کموری بکریاں اور مکھی چینی بکریاں پٹھیں کموری پٹھے بھی آپ کو مل جائیں گی اپلیک بیتل ہر نسل کے جانور مجود ہو جائے ہمارے بعد اور میرا نمبر نکلیں 0317 026 70 اچھا بکایا کار کو جدر کریں گے انشاءاللہ منگوائیں گے تو ادھر تک آپ کو دے دے گا ابراہیم ٹھیک ہے لوٹ کا یہ ہوتا ہے ایک اچھی لوٹ اچھی آفریں سابر گوٹ فارم کے طرف سے ملتی ہیں ٹھیک ہے آپ کے لائک نہیں آرہے آپ شیئر کر دیں شیئر کرنے کے پیسے لگتے ہیں مجھ سے لے لینا آپ بکریاں چیک کر لیں سیہت چیک کر لیں بجن سلانہ آپ کو 25 لاکھ ربی آپ ایک مثال کے طور پر لٹ رکھ لیتے ہیں 25 لاکھ ربی آپ کو سلانہ منافع دے رہی ہیں تو اللہ سے اور کیا چاہیے یار آٹھ دس لاکھ مال رکھ لیں انشاءاللہ اچھی خاصی آپ کے انکم جو آتی رہے گی آپ 20 لاکھ مال رکھ لیں 30 لاکھ رکھ لیں وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے بکریاں اچھی رکھیں اچھے شوق کریں اور انشاءاللہ سابر گوٹ فارم پہ پہنچیں اچھی قیمتیں انشاءاللہ آپ کو جانوروں کی دیں گے نسل چیک کر لیں نسل ایک نمبر چیز ہے ماشاءاللہ یہ آپ خود دیکھ لیں اگر آپ کو کارگو پہ چاہیے نہ کال ابھی کال ابراہیم کو انشاءاللہ قیمت آپ کو فائنل دے گا بکایا نسل جتنی چاہیے آپ کو دو چار دنیں وہ بھی آپ کو انشاءاللہ دے دے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ کوالٹی بلکل پیور ہے بکایا کل آنا چاہتے ہیں پرسو آنا چاہتے ہیں انشاءاللہ کنفرم کر کے بتا دیں یار سابر بھی ہم کل آ رہے ہیں پرسو آ رہے ہیں آپ آ کے یہ چیزیں انشاءاللہ لے جائیں گے